اسلام علیکم سامین مدرسہ سفیر اعزا ہفتہ وار پروگام شب جمعہ کو جیسے ہر ہفتے کرتے ہیں وہ لے کے حاضر ختمت ہے آج میں نے خاص طور پر حجد الاسلام سید مولانا ابو القاسم رضی صاحب سے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے سامین اپنے بچوں کو اپنی بہنوں کو اپنے بیٹیوں کو دکھاؤں کہ بیٹا یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں اور آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں جس تجو کر رہے ہیں سمجھنے کی اور کوشش اس پروگام کے حوالے سے ان کی خدمات کے حوالے سے ان کی موجودگی کے حوالے سے ان کے ساتھ دینے کے حوالے سے اور اس ٹیم کا جو اس کے کیمرے کے اس طرح بیٹھی ہوئی ہے ان سب کے حوالے سے مقصد صرف ایک یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے یہی چیزیں یہ کتابیں تھیں جنہوں نے ہمیں تھوڑا سا تھوڑا سا انسان بنایا ہے کہ آج اس قابلوں ہیں کہ کم از کم فرش عزا اور عزداری سے کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں شکر گزاروں ان لوگوں گا کہ جنہوں نے ہمارا پچھلے ہفتے کا جو پروگام ہے اس پہ فیڈ بیک دی ہمیں اور اس کو آگے مومنوں تک پہنچایا یقینا یہ عجر عظیم ہے یہ خیر کا کام ہے اور جو بھی اس میں حصہ لے گا یقینا وہ اس کے ساتھ اس میں اس کا حصہ بھی اسی طرح سے رہے گا اور جیسے ہی کہ قبلہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو ہمارے ساتھ رکھے اور ان کو طویل صحت اور زندگی عطا فرمائے بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگام شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم باب المختار جو حصہ ہے باب المختار جس میں کہ امام علیہ السلام کے منتخب چھوٹے چھوٹے حکیمانہ جو جملے ہیں جن کو خسار کا نام دیتے ہیں آم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں اور آج ہم پہنچ رہے ہیں اپنا قصار نمبر چھے پہ شروع کرنے سے پہلے میں قبلہ سلام عرض کرتا ہوں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہیں نا ہمیشہ ما شاء اللہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور بہت شکریہ کہ یہ جو آپ کی خفصت کتاب ہے یہ ہم نے دیکھ کے اس لئے میں نے سوچا کہ اسی سے اپنی گفتگو آغاز کیا جائے تو قصار نمبر چھے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے یہ بیماری خاص طور پر ہم جیسے لوگوں میں خاص طور پر میرے جیسے لوگوں میں ضرور ہوتی ہے کہ جو پبلک میں خدمت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ ان میں یہ بیماری یا نقص پیدا ہو جائے اور ہوتا ہے اب اس سے بچنے کے لیے مولا وہ توفیق دے وہ اقل دے وہ سمجھ دے کہ یہ کام بھی کرتا رہے اور اس بیماری سے بچا رہے تو جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو نا پسند ہو جاتا ہے یہ بھی ایک کرائیٹیریا ہے یقینہیں اس پر قبلہ سے ڈیٹیل میں بات سنیں گے اور کیونکہ ہر قصار کے پھر حصے ہوتے ہیں اور علمدللہ سید ابو القاسم عزیزی صاحب اس کو ایک ایک حصے کو کھول کھول کے تشریح کر کے زندگی کے مثال دے کے ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو نا پسند ہو جاتا ہے اور صدقہ کامیاب دوا ہے اور دنیا میں بندوں کے جو عمال ہیں وہ آخرت میں ان کے آنکھوں کے سامنے ہوں گے قبلہ یہ وہ گفتگو ہے جو اکثر آپ چتنائی میں بھی ہوتی ہے تو یہ آپ کی کتاب آپ کے حوالے اور میرے الفاظ سامعین آپ کے حوالے اور قبلہ آپ کے حوالے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ وسلم من رضی عن نفس قصر الساخت علیہ والصدقہ دوائن منجہ وآمال العباد فی آجلہم نصب آئینہم فی آجلہم آج کی اس نشست میں حکمت نمبر چھے کا انتخاب کیا گیا ہے ترتیب اور تسلسل کی مسلسل رعایت کی جا رہی ہے صحیح دعا فرمائیں کہ ہم اپنے حدف کو اور اپنے مقصد کو پا لیں چونکہ کوشش بندے کا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ منزل مقصود تک خدا کی ذات پہنچاتی ہے پہلا حصہ کہ من رضی عن نفس قصر الساخت علیہ جو شخص اپنے نفس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کے مخالفین اس کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں قصرت ہو جاتی ہے صحیح تو پتہ چلا کہ دشمنی کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں بے شک کوئی آپ کا اور ہمارا دشمن نہیں ہوتا ہم دشمن بناتے ہیں کب خود پسندی جب ہو جاتی ہے خود پسندی ہوتی ہے اچھا جو خود پسندی جو ہوتی ہے نا اپنے نفس سے راضی صحیح میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں اکثر ہی ہوتا نا کسی نے آکے کہہ دیا بڑی محبت سے بھئیہ دیکھیں غلط کر رہے ہیں آپ کیا جانتے ہیں یہ آگا ہے یہ آگا ہے بہت مسکر ہے میں جانتا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں نے آپ سے اچھا کئی مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کیا میں نے آپ سے مشورہ لیا تھا بہت بڑی غلطی کیا آپ نے مشورہ نہیں مانگا شکریہ ادا کیجئے مشورہ مانگا نہیں اور ایک مرد مومن مدد کے لیے آگیا ہے اس لیکن یہ ایک تو احسان ہے نا یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ احسان کر رہا ہے آپ کو مشورہ دے رہا ہے ہلاکت سے بچا رہا ہے میں یہی پر ایک مثال اور دیتا چلوں آپ جا رہے تھے روٹ کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے ہاتھ میں لے کے ایک بڑا سا سائن بورڈ لے کے کہ دیکھیں آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے آپ یہاں سے نہ جائیے ڈیوٹ کر لیجئے صحیح اس سے بھی کہہ دی جائے کہ ڈیوٹ کر لے نہیں اس سے بھی کہہ دی اے ٹھیک ہے بھئی میں تمہارا مشورہ نہیں مانتا ہوں میں تم ہلاک ہونے کے رہے تیاروں وہاں تو مشورہ سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں بہت اچھے تو پتہ چلا کہ ڈیوٹ جن ضروری ہے نا بہت اچھے بہت اچھے مثال دیا ہوں تو پتہ چلا کہ گاڑی روک لی کسی نے کسی نے کہہ دیا وہاں بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے اچھا برابر کی بلڈنگ میں آگ لگی تھی آپ کی بلڈنگ میں نہیں لگی پڑوس میں سے ایک آدمی آیا وہ دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا نکلیں نکلیں پڑوس کی بلڈنگ میں آگ لگی آپ کہیں میں مجھے سونے دیجئے کونسی میری بلڈنگ میں آگ لگی اس نے کہا کہ دیکھیں پڑوس میں لگی اس میں بھی لگ جائے گی آپ جل جائیں گے خطرے میں تو پتہ چلا وہاں تو محسن ہے معاملہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں سے محبت ہے اپنے دین سے اپنی روح سے محبت نہیں ہے جسم سے پیار کرتے ہیں جسم سے پیار کرتے ہیں صرف جسم سے پیار تو اب یہ جو کہنا کہ جو اپنے نفس سے راضی ہو جاتا ہے اس کے دشمن بڑھ جاتے ہیں اپنے آپ سے راضی نہ ہوئی ہے اچھا جو اپنے آپ سے راضی ہوتا ہے نا لوگ تو اس سے ناراض ہوتے ہیں خدا بھی اس سے راضی نہیں رہتا رضاِ خدا ہے اس بات میں کہ اس سے راضی رکھا جائے صحیح بات اچھا ہمارے اردو میں جو خود پسندی ہے نا اس کے ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے ستائی سے ہے جبکہ خود ستائی خود ستائی جانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بہتا خود ستائی کا جذبہ ہے چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جھرمٹ میں رہیں دائیں بائیں بیٹھے وہ لوگ قصیدہ پڑھتے رہیں تعریفیں کرتے رہیں مد کرتے رہیں خوش ہوتے ہیں سن کر تو اس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے خود ستائی ستائی سے آیا ہے لیکن میں تو اس کو کہتا ہوں یہ خود ستائی یعنی اپنے آپ کو خود ستائنا ہے کوئی اور نہیں ستا رہا آپ خود اپنے آپ کو ستا رہے ہیں تو بہرحال یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی اپنے آپ سے راضی ہو جاتا ہے تو اپنے عیب جو اس پر نظر نہیں رکھتا صحیح جب اسے اپنے عیب کی خبر نہیں ہوتی عیب سے بے خبر ہوگا غلطیاں بڑھتی چلی جائیں گی عیب بڑھتے چلے جائیں گی محاسبہ ختم ہو جائیں گے محاسبہ ختم ہو جائیں گے اب آپ اندازہ لگائیں اسی لئے تو ساتھویں امام امام موسیق قاظم علیہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو اپنا محاسبہ نہ کرتا جو روزانہ اکنا نہیں روزانہ اپنا محاسبہ روزانہ کی بنیانی اس لئے کہ ظاہر سی بات ہے یہ دیکھیں یہ عیب ہے یہ خوبی ہے یہ عیب کو چھوڑنا ہے خوبیاں بڑھانی ہے تو محاسبہ ضروری ہے بلکہ مولا کائنات کی ایک حدیث ہے جہاں فرماتے ہیں حاسبو قبلان تو حاسبو حاسبو قبلان تو حاسبو اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے ایک روز قیامت تمہارا حساب تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے اچھا جب قیامت کے دن حساب پیش کر دیا جائے گا اب محاسبہ کا چانس نہیں ہے اب دوبارہ عمل کرنے کا چانس نہیں ہے دیکھیں زندگی بھی ملنا ہے اس لئے کہ اب اگر آج کی رات محاسبہ کر لیا میں نے تو کل میرے پاس پورا وقت ہے محلت ہے اپنی اصلاح کر لوں لیکن کل روز جزا ہے اور روز سزا ہے اب حساب ہو گیا ختم اب کچھ نہیں کر سکتے تو اب ایک چیز یہ حاسبو قبلان تو حاسبو تو اپنی خرابیاں دیکھیں مولا کائنات امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے گورنرز کو جو لیٹرز بیجیں یہی نحجل بلاغہ یہی نحجل بلاغہ میں آؤٹ آف دی نحجل بلاغہ بات نہیں کر رہا نہیں کر رہا آپ اندازہ لگا ہے اسی نحجل بلاغہ میں مولا کائنات جو خط لکھتے ہیں گورنر کو کہتے ہیں اپنے گرد ان لوگوں کو نہ بٹھانا جو جی حضور یہ ہوں جو تعریفیں کر رہے ہوں تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں جو تعریفوں کے پل باندھیں وہ کامیابی کے پل گرا دیتے ہیں نورملی تو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ تعریفوں کے جو پل باندھیں گے آپ کے ہمیشہ تعریف کرتے رہیں گے تو ظاہر تھی بات ہے آپ کو جو آگے جانا وہ پل تو انہوں نے گرا دیا ہے کیونکہ آپ کو آپ کا ایب نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کے ایب پل گرا دیتے ہیں تو اب آپ جہیں مولا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رکھو جو کرٹکس ہوں کرٹکس ہوں جنیاں بتاتا ہے وہ برا نہیں ہے وہ تمہارا بہت اچھا دوست ہے کتنا اچھا دوست ہے جانتے ہیں آپ کتنی محبت کرنی چاہیے اس آدمی سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں احب اخوانی محبت بھائی جیسی نہیں نہیں میرا سب سے محبوب بھائی کون ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں آپ کسی کو گفت کیا کریں گے بیٹھرڈے آئی آج کل تو بہرحال پوری ایک لس تیار ہوتی ہے ڈائری وغیرہ میں بھی لکھا ہوتا ہے لوگ گوگل پہ بھی سرچ کر لیتے ہیں پھرس برث ڈے ہے تو یہ گفت ہوگی سیکنڈ برث ڈے ہے تو یہ گفت ہوگی تھرڈ برث ڈے ہے تو یہ گفت ہوگی تیس سال کا ہو گیا تو یہ چالیس سال کا یہ ہو گیا تو یہی ہے نا یہی ہے آنکہ وہ ساری لسٹ اب بیکار ہوگئی اب تو پچیس سال کا بھی چاہتا ہے کہ بھئی وہ اس کو لیٹس موڈل کا جو ہے موبائل یا آئی پیڈ ملے یا آئے اس کو جو ہے مطلب انہیں کے نوٹ بک ملے یہی چاہتا ہے یہی چاہتا ہے تو بہرحال مختلف عمروں کے اندر تحفے میں آپ سے آکے کہوں کسی دن شایب بھائی میں آپ کے لئے تحفہ لائیں کیا تحفہ ہے تو تحفہ یہ ہے کہ جو آپ نماز جو پڑھتے ہیں آپ کی اس نماز میں یہ کمی اس کو درست کر لیجئے آپ کہیں گے تحفہ ہے تحفہ ہے یہ تو بیزت ہے آپ کہیں گے نماز زلیل کر رہے ہیں رسوہ کر رہے ہیں آپ کیا کہنے ہیں آئیے امام سعادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں احبہ اخوانی مناخدہ علیہ عیوبی میرا سب سے محبوب ترین میرا بھائی وہ ہے جو میرے سامنے پھولوں کا گلدستانہ لے کر آئے میرے عیوب کو تحفے کے طور پر پیش کرے تاکہ وہ عیب کو کم کر دوں میں بہت مشکل کام ہے مسئلہ یہ کہ کیوں مشکل کام ہے اس لیے کیونکہ یہ علی اور امام سعادق اور امام حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں لیکن ان کی تعلیمات کے لیے ہمارے معاشرے میں جگہ نہیں ہے نہیں ہے صحیح ہے تعلیمات کو عام کیجئے بتائیے کہ علی کیا چاہتے ہیں بتائیے کہ امام سعادق کا چاہنے والا کیسا ہونا چاہیے امام سعادق علیہ السلام کے چاہنے والے کل ہی کے زمانے میں ایسے ہو سکتے تھے آج ہی نہیں ہو سکتے کیا بات ہے اس لیے کہ اگر ہر زمانے میں ایک امام زمان آئے تو ہر زمانے میں ایک سلمان کی ضرورت ہے ہر زمانے میں ابو ذر کی ضرورت ہے ہر زمانے میں جابر ابن عبداللہ الانصاری کی ضرورت ہے تو ہر زمانے میں ایسے کردار کی ضرورت ہے تو یا تو آپ جانتے ہیں کہ مولا کے پاس آنے والا آیا کہتا مولا ہم سب آپ کے اوپر جان نصار کرنے کے لئے تیار ہیں آپ میدان میں آئیے اپنا حق لے لیجئے صحیح اکثر ہم بھی کہتے ہیں لیکن وہ شام کو جا کے گھر پر اپنا اکاؤنٹ چیک کرنے کہ ہم نے خمس دیا یا نہیں دیا اس سال کا ہم نے خمس نہیں دیا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا کا حق دیا جائے شروع ہم اپنے سے کریں اپنے سے کریں تو بہرحال کیا ہے آئے آنے والا کہتا مولا مولا نے کہا تندور میں کچھ جاؤ پورا واقعہ بہان کرنے کے ضرورت نہیں جانتے ہیں لوگ اس نے کہا مولا میں آپ کو آپ کا حق دلانے کی بات کرنا آپ میری جان لینے کی بات کرنا کتنا بدبخت ہے کاش امام کو سمجھ لیتا بہچان لیتا ارے یہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں وہ تیری جان کیا لیں گے ارے جو ان کے نام پر قتل ہوتا ہے تو اس کے لئے قرآن زندگی کی زمانت دیتا ہے اور کیا کہنے ساتھ لیکن بہرحال کیا ہوا امام کہتے ہیں میرا سب سے اچھا دوست سب سے اچھا میرا بھائی وہ جو میرے عیوب کو مجھ پر ظاہر کر دے اگر میرے عیب ظاہر ہو جائیں گے تو میرے اندر خوبیاں پیدا ہو جائیں گی اس لا کروں گا خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تو اس سے بہتر کیا گفت ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اور آسان کر دوں آپ نے لا کر مجھے ایک گلدستہ دیا اب گلدستہ دیا اس میں چار طرح کے پھول تھے مختلف خوشبویں تھیں ڈیفرنٹ کلرز کے تھے میں نے ان کو آپ کی تحفے کا خیال کرتے ہوئے کہ چار دن کے بعد پھر شویب بھائی آئیں گے پانی وانی ڈال کے وہ جو گلدستے کی عمر چار دن کی تھی اس کو تقریباً دو تین ہفتے تک کھینچا کھینچ لیا ہے اب جو کھینچ لیا اکثر کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں اب وہ کھینچ لیا لیکن ہے کہ بدرنگ بھی ہوتا جا رہا ہے خوشبو بھی ختم ہوئی مردنی بچھا گئی مرجانے بھی لگا پھر اس کے بعد اب محسوس ہونے لگا کہ کچھ ہلکی ہلکی سی سمیل بھی آنے لگی فرگرنس ختم ہوئی سمیل آنے لگی اب یہ لگا کہ اب اسے پھیک دینا چاہیے تو آپ بتائیے کہ کوئی بھی تحفہ ہمیں دیکھے جائے کتنے عرصے ساتھ رہتا ہے لیکن اگر ہمارا کوئی دوست یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جھوٹ بہت بڑا عیب ہے ابو القاسم تمہیں چھوڑ دینا چاہیے اس تحفے کو میں نے قبول کر لیا اور جھوٹ کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیا تو پھر کون و معصادقین تب تو سچوں کے ساتھ ہو سکتا ہوں جھوٹا تو سچوں کے ساتھ نہیں ہوگا غیبت کرنے والا مسلحین کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا اور اس کے حرام کھالے والا اس طیب و طاہر خاندان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا کہ جن کا قصیدہ اے تطہیر پڑے بے شک تو پتا چلا مولا کہتے جو اپنے نفس سے راضی ہو گیا تو اس کے دشمن بڑھ جاتے تو دوست بنانے کا طریقہ کیا ہے اپنے نفس سے راضی نہیں ہو نفس دھوکے میں رکھتا ہے کیوں دھوکے میں رکھتا ہے سنی آپ مولا فرماتے ہیں آدھا عدووک بین جمبیک تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے ساتھ رہتا ہے تمہارے پہلوں میں رہتا ہے تو یہ ہمارا نفس ہے اچھے جو بادشاہوں کا یہ مزاج ہوتا تھا تو آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر ہم میں کبھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ لوگ ہماری تعریف کریں تو فقیر ہونے کے بعد بھی بادشاہوں کی عادت نہیں عادت نہیں فقیر ہونے کے بعد بھی بادشاہوں کی عادت نہیں آپ اندازہ لگیں کہ وہ قصیدہ پڑھنے والے رکھتے تھے کہ قصیدہ پڑھنے یہ کریں وہ کریں ایک شاعر جو ہے قسمت آزمان ایک بادشاہ کے پاس پہنچ گئے صحیح اس نے قصیدہ پڑھا دو شیر پڑھے بادشاہ نے کہا کہ اتنی زمین تمہیں دے دی جاگیر میں پھر اگلے کچھ اشار پڑھے اس نے کہا اتنی فصلیں دے دی تمہیں اور مل گیا کچھ اور اشار پڑھے کہا اتنے جواہرات دے دیئے اور اشار پڑھے کہا گھوڑا دے دیا اونٹ دے دیا وہ قصیدہ پڑھتا رہا یہ ملتے ہیں بادشاہ جاگیر کے وعدے کرتا رہا ملتا نہیں رہا وعدے کرتا رہا یہ خود ستائی کا دھوگا دیکھا اب وہ جو ہے وعدے کرتا رہا یہ خوش تھا قصیدے پہ قصیدہ پڑھتا رہا تملک ہوتا رہا تعریف ہوتی رہی دنیا کمانے کی کوشش میں لگا رہا اس نے سوچا بادشاہ نے کہا ہے دے دے گا دو دن کے بعد گیا بادشاہ سلامت وہ زمینیں وہ جاگیریں وہ جواہرات وہ گھوڑے وہ اونٹ وہ یہ تمام وہ کھیت کھلیاں سب یہ تک آپ نے دیا نہیں تھا احمد زہر سی بات ہے بادشاہ کا مزاج جانتے ہیں ناراض تو بڑی ہمت احمد جھوڑا کیا کہا بھی انشاءاللہ کہا یہ تم نے قصیدہ پڑھا تھا کہا جی کہا کس لئے کہا مجھے خوش کرنے کس لئے کہا آپ کو خوش کرنے کے لئے کہا دونوں نے برابر کیا تم نے مجھے خوش کیا میں نے تمہیں خوش کیا تم نے کونسا مجھے کچھ دیا تو خود ستائی فائدہ مند نہیں نخصان دے ہے پھر اس کے بعد یہی پر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے فرماتے بالعقل کمال النفس عقل کمال نفس ہے نہیں تو ترجمہ مجھے کرنے کہا کہ جو اپنے نفس سے راضے ہو جاتا ہے تو اس کے دشمن اب یہاں پر مولا کہتے ہیں عقل کے ذریعے سے نفس کمال پر پہنچتا ہے تو پتا چلا وہ عقل نہیں ہے جو تعریف کا انتظار کرتے ہیں بلکہ دوسری جگہ مولا کائنات کی ایک حدیث ہے اگر تمہیں کسی کی تعریف کرنی ہے تو اس کی پریزنس میں مت کرو میں اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے ایک اور حدیث بتا رہا ہوں کسی کی تعریف کرنی تو اس کی پریزنس میں اس کی موجودگی میں نہ کرو کیوں مولا کہتے ہیں من مدہ کے قتل جس نے تمہاری پریزنس میں تمہاری تعریف کی تمہیں قتل کر دیا اس کیوں قتل کر دیا اب تو ہوا بھر گئی نا ہوا بھر گئی اب ہوا بھر گئی غلطیاں کرے گا mistakes کرے گا ایک تو نقصان اس کو ہو رہا ہے جس کی تعریف اگر پریزنس میں ہوئی تو امام کہنے قتل اچھا ایپسنس میں تعریف کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے کیوں کیوں اس لئے کہ ایپسنس میں تعریف کرے گا اچھا جب پریزنس میں تعریف سے منع کیا تو جو شخص اسے بچایا جا رہا ہے آپ میری پریزنس میں اگر تعریف کریں گے نا دیکھیں بھی بالکل سوسائٹی کے اشیوز کیا کہ اگر پریزنس میں تعریف کی جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ میں جو ہوں میری تعریف اگر پریزنس میں کی جا رہی ہے تو اب جو ہے مطلب ہے نہیں کہ آپ مطلب میں نے آپ نے مجھے رازی کرنے کی کوشش کی تعریف کی تو ایک قتل کیا مجھے برباد کر دیا اگر پریزنس میں تعریف سے منع کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے بچا لیا گیا صحیح ایپسنس میں اگر آپ نے تعریف کی تو پھر کیا ہوا آپ کو بچا لیا گیا کیونکہ ایپسنس میں میری غیبت کرتے ایپسنس میں مجھے برا بھلا کہتے اب دیکھا آپ نے کہ کتنا بیلنس رکھا پریزنس میں تعریف نہ کرو تاکہ وہ صاحب بچ جائیں ایپسنس میں تعریف کرو تاکہ آپ بچ جائیں تو اسلام بچانے کے لیے آیا ہے ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا ہے تو اب امام کہتے ہیں بالاقل کمال النفس اقل کے ذریعے سے نفس کمال پر پہنچتا ہے صحیح اقل یہ ہے تعریف پسند نہ کی جائیں صحیح لوگوں سے کہیں بھائی دیکھیں مجھ میں جو کمی ہے جو عیوے وہ بتائیں اچھا درس اخلاق جو حوضات علمیہ میں قم نجف میں اسی لئے رکھے جاتے ہیں تاکہ انسان جو ہے ان کمیوں سے کوتائیوں سے بس سکے دیکھیں سامنے مرہ رہے اس کے پھر اس کے بعد کہتے ہیں بالمجاہدت سلاح النفس اچھا ٹھیک ہے نفس کمال پر پہنچے گا اقل سے نفس کی اصلاح کیسے ہوگی کوشش کے ذریعے سے ہوگی یہ جھوٹ بولنے کی میری عادت ہے اسے چھوڑنا ہے غیوت کی عادت ہے چھوڑنا ہے نماز دیر سے پڑھنے کی عادت ہے چھوڑنا ہے تو والدین کی اطاعت نہیں کرتا ہوں یہ عادت ہے چھوڑنا اب یہ جو چھوڑنا نہیں ہے تو چھوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے صحیح تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ مجاہدہ ہے جہاد ہے تو دیکھا آپ نے پھر لفظ جہاد آیا جہاد تلوانے چلانے کا نام کونیا چلانے کا نام نہیں ہے جہاد نام ہے اپنی ذات کو بچانا جہاد نام ہے معاشرے کو فساد سے بچانا پسلے پروہم میں بھی جہاد ہے یہی لفظہ ہے تھا اب اس کے بعد دیکھیں اسی طرح نفس کی اسلاح کی اس طرح سے ممکن ہے تسکیہ کے ذریعے سے ممکن ہے جتنا آپ اپنے نفس کے پیوریفائی کریں گے نفس اتنوں اس کی اسلاح ہوتی رہے گی کیسے ہوتا ہے پیوریفائی نفس کمال نفس مجاہدت سے ہے کوشش کے ذریعے نفس کمال پر پہنچے گا کوشش کے ذریعے سے اسلاح نفس ہوگی تسکیہ نفس کے ذریعے تسکیہ نفس کیا ہے تسکیہ نفس کیا ہے تسکیہ کیا زکاة زکاة سے ہے زکاة کے معنی کیا پیوریفائی کرنے کی پاک کرنے کی تو ایک چیز کو پاک کیا جائے تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے آدمی اپنے آپ کو عیب سے پاک کرے آدمی اپنے آپ کو انڈیسنسی سے پاک کرے امپرفیکشن سے پرفیکشن کی طرف کے سفر کا نام تسکیہ نفس ہے صحیح یہی ہے پھر اس کے بعد کہا کہ جب آدمی تسکیہ نفس کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان صاف بھی ہوتا ہے صحیح اس کا نفس صاف ہوتا ہے اچھا رسول خدا کی ایک حدیث ہے جہاں فرماتے ہیں کہ بیسل عبد عبدن لہو ہوا تمہیں بدترین بندہ کون ہے کون ہے بدترین انسان وہ ہے جس کے پاس ہوا ہوا یا ڈیزائر ڈیزائر نفس شہوت اچھا ہوا ڈیزائر تو کیا ہے مولا فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہوا یا ڈیزائر جس کو اس کے ڈیزائر اسے گمراہ کر دیں گمراہ کر دیں مطلب انہیں کی lost the right path حق کا راستہ اس نے کھو دیا ہے تو امام فرماتے ہیں رسول فرماتے ہیں بدترین انسان وہ ہے کہ جس کو اس کا نفس اس کے ڈیزائر جو ہیں گمراہ کر دیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَنْنَفْسُنْ تَوْذِلُّهُ ڈیزائر تو اس کو گمراہ کریں اور اس کا نفس اسے زلیل کریں سہر سی بات ہے جب خود ستائی ہوگی تو لوگ دشمن ہوں گے جب دشمن ہوں گے تو زلتوں کا بھی سامنا کرنا پڑھے گا بھیجات عریف سن رہا ہے تو آج خوشتہ بندہ اس نے بڑی تعریفیں کی تعریف کے پل باندھے کہیں بے اقوف ہے مقین یہ کہا یہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ کیسا ہے تو پتا چلا زلت ہوئی تو نفس اسے زلیل کرتا ہے یہ مولای کائنات ایک جگہ فرماتے ہیں کہ من زمہ نفسہ اسلحہ من مدہ نفسہ دیکھو کہ جس نے اپنے نفس کی مضمت کی اپنی اصلاح کے لئے اگر اپنے آپ کو خود کنڈیم کرتا ہے نہیں میں برا ہوں مجھے کریک کرنا چاہیے اپنے آپ کو تو امام فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو کنڈیم کیا اس نے اپنی اصلاح کر لی اپنے کو کنڈیم کیا دوسروں کو کنڈیم نہ کریں پرابلم ہماری سوسائیٹی کا یہ ہم اس بات کے لئے تیار ہیں سب کو کنڈیم کریں گے کسی کو برا کہنے کے بات ہے تو سب سے پہلا پتھر میرے ہاتھ میں اپنے نفس کی مضمت کے لئے اپنے نفس کی مضمت کریں اپنی اصلاح کر لیں اپنی اصلاح کر لیں تو ہم بھی بچ جائیں گے ہمارے بچے بھی بچ جائیں گے اس لئے کہ ہم کیسے ہو سکتا ہے ہم خود برے ہوں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک ہو جائیں کیسے کریں مدب کیسے پتہ لگے کہ نفس آٹ آف ٹریک ہے اب اس کی مضمت ہو رہی ہے یہ احادیث خداعینہ ہے نا صحیح یہ احادیث خداعینہ اب ہمیں اندازہ ہونا چاہیے اگر آج کوئی میری تعریف کر رہا ہے تو میں دیکھوں کتنا خوش ہو رہا ہوں کل کوئی میری کمی اور ریل یہ کمی ہے اور بتاتا ہو میں ناراض ہوتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے نفس کے فریب میں ہوں اور مجھے اپنے نفس کے فریب سے نکلنا ہوگا لیکن تعریف اگر حقیقی بھی تو ہوتی ہے نا حقیقی بھی ہوتی ہے لیکن میں نے کہا جو نہ ہو اور حقیقی بھی ہو تو اس میں خیال کیا جائے اتنا نہ ہو کہ مطلب یہ نہیں کہ مولا نے فرمان میں نے پہلی حدیث ناخل کی کہ اسی لئے روکا کہ پریزنس میں تعریف کرے گا تو زبا ہو جائے گا پھر اس کے بعد آدمی کو اچھا ہی لگنے لگیا میں تو اچھا ہی ہوں ختم بات تو یہ خطرناک چیز ہوتی تعریف بڑی خطرناک ہے لیکن ہاں ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کی اچھائیوں کو نظرانداز کریں اچھائیوں کو پریز کریں پریز کرنا ایک آدمی پریز کے لائق ہے پریز کیا جائے لیکن پریز کرنے کا مطلب چاپلوز ہی نہ کریں اصل ریل اور ٹرو پریز یہ ہے کہ ایپسنس میں ہونی چاہیے اچھا وہ زیادہ خوش ہوگا آدمی مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے کا شرب ہے بہت اچھے آپ بڑے مہمان نواز ہیں آپ بڑے خوشگفتار ہیں آپ بڑے سچے انسان ہیں آپ بڑے ہیلپ فل ہیں آپ بڑے کائنڈ ہیں یہ سب میں نے آپ کے سامنے کہا آپ کو بڑا اچھا لگا لگا اچھا ٹھیک ہے آئیے میں دوسرا کمپیریزن پر آگا یہ اچھا ہے دو دن کے بعد کیا ہوا نا آپ کے پاس ایک صاحب آئے ان کا نام تھا علی کہنے لگے بھائی شویب بھائی میں تو آپ کو جانتا نہیں میں یہاں پر بالکل نہیں آؤں لیکن کیا ہوا کہ میں آیا تو وہاں پر بات ہو رہی تھی کہ کس کے پاس جاؤں تو مولانا نے کہا کہ شویب صاحب کے پاس چلے جائیں شویب صاحب بڑے کائنڈ ہیں بڑے ہیلپ فل ہیں آپ کو گائیٹ کریں اب بتائیے دونوں تعریفوں میں کونسی تعریف آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی اس لئے کہ اس تعریف میں کوئی دکھا ہوا نہیں ہے اس تعریف کے اندر کوئی دکھا ہوا یہ تعریف خدا کے لئے ہے اس حدوار سے کہہ رہا تھا اب دوسرا پہلے تو مولانا کی حدیث تھی کہ تعریف کرو گے سامنے تو زبا کرو گے مولانا کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کی تعریف کی اس نے اپنے آپ کو زبا کیا یہ لیجے کبھی آپ نے دیکھا ایسا بندہ جو اپنے آپ کو زبا کرے یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں اپنی تعریف خودکشی ہے خودکشی ہے خودکشی حرام ہے خودکشی حرام ہے دوسرا مولانا کا فقرہ وَالصدقتُ دَوَاءٌ مُنجِ اور صدقہ جو ہے نا یہ دواء ہے مُنجِ نجات دینے والی دواء کس طرح سے اب آپ اندازہ لگائیں مولانا نے فرمایا صدقہ بلا کو دور کرتا ہے صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے صدقہ جو ہے مرض میں شفاق بن جاتا ہے صدقہ بلاوں کو ٹالتا ہے موت تک کو ٹال دیتا ہے بڑا تفصیلی موضوع ہے صدقے پہ بات کریں گے تو صدقے کی بات ہوگی اگلا حصہ وَعَمَالُ الْعِبَعَدْ فِي آجِلِهِمْ اور لوگوں کی عمال کیونکہ صدقی کے اوپر دیکھ آگے مولا کی حدیث آئے گی لیکن آپ بریف میں سمجھ گئے صدقہ یہ اور میں نے شروع میں کہہ دیا تھا مسکرہات بھی صدقہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ راستے سے پتھر ہٹانا بھی صدقہ ہے تحفے کا دینا بھی صدقہ ہے بلکہ ایک جملے میں صدقے کو اور آسان کر دیں سچائی کے ساتھ کیا جانے والا خدا کے لیے جو عمل کیا جائے وہ صدقہ ہے خالصتن لے وجل لاؤ تو کہا عمال و لے بعد بندے کا عمل اسے دنیا میں جو کر رہا ہے وہ آخرت میں اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گا آنکھوں کے سامنے آئے گا بڑی حیرت ہوئی ہے بہت حیرت ہوگی نہیں سا بلکہ ایک حدیث مولا کے نقل کریں اس کے بعد میں آہد کی طرف پہنچتا ہوں مولا کہتے ہیں کہ لوگ اس دنیا میں مال کے ساتھ ہیں آخرت میں آمال کے ساتھ ہیں پانچوے امام کی اور نوے امام کی دونوں کی حدیث ہے لوگ اس دنیا میں آمال کے ساتھ پہچانے ہیں یعنی لوگوں کا جو اسٹیٹس کہاں سے مہین ہوتا ہے کس کے پاس کتنی دولت ہے مال کے ساتھ ہے اچھا بل گیٹ امبانی اڈانی اس طرح سے آمال کے ساتھ لیکن آخرت میں سارے آمال کے ساتھ پہچانے جائیں گے آمال کیا ہیں کیسے مجسم ہوں گے کیسے آنکھوں کے سامنے آئیں گے مولا نے فرمایا نسبعا یونہم فی آج لہیم ان کے عمال ان کے سامنے دکھائی کیسے دیں گے قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ زلزال آخری دعایتیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا کیا کہا کہ جس نے میں اس دنیا میں اچھے عمال کی ہیں وہ دیکھے گا صحیح یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس کا عجر پائے گا یرا کہا نا جس نے اچھے عمال کی ہیں وہ دیکھے گا آخرت میں جس نے برے عمال کی ہیں وہ آخرت میں دیکھے گا یہ مولا کے کلام کی تصدیق قرآن کی آیت سے ہو رہی ہے عمال دکھائی دیں گے اچھے ہوں یا بورے ہوں پہلے دکھائی دیں گے پھر اس کا عجر ملے گا سزا و جزا کی صورت میں شکریہ شکریہ قبلہ سامین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کا جو خسار تھا وہ خصوصی طور پر نفس کے گرد گھوم رہا تھا کہ نفس پھر نفس کی اصلاحہ اور تسکیہ نفس اور اس کے حوالے سے اور اسی میں کہ نفس کی مضمت بھی کی گئی ہے اور اس طرح سے کر کے کہ ہر زمانے میں اور ساری گفتگو نفس کے گرد گھومتے رہی اور جو آخر کی جو گفتگو تھی خاص طور پر جس میں انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں انسان مال کے ساتھ ہے اور آخرت میں آمال کے ساتھ ہیں اس دعا کے ساتھ کے بارے لہا ہماری اس کوشش کو جس کو ہم اپنی طرف سے اس جستجو میں ہے کہ یہ ایک آمال ہے کہ بارے لہا اس کو اپنے حضور قبول فرما اور اپنے امام زمانہ کو حاضر نازے جان کے سمجھتے ہیں کہ مولا ہمیں طاقت دے کوشش ہمت دے اور ایسے علماء ہمیں دے کہ جس کے دریئے کم از کم جو چیزیں ہم بھول رہے ہیں مس ہو رہی ہیں ان کو واپس آہستہ آہستہ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے بھی ہم کر سکیں بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور اپنی تمام تیم کے ساتھ اپنا بہت خالق کیے گا انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے پرگرام میں ملاکہ دیں اللہ حافظ و نحصیت اللہ حافظ و نحصیت